بسم اللہ الرحمن الرحیم ادہ بیاشقی سے بیگانہ کہہ رہی ہے میری نظر مجھے کو دیوانہ کہہ رہی ہے اس درجہ ہے مسلط دیوانگی کا عالم دیوانگی بھی مجھ کو دیوانہ کہہ رہی ہے ایک شیر بس پڑھتا ہوں میں ازر فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ کبھی دیوانے پہ حاوی بڑا ہونے نہیں دیتے کسی بھی حال میں میرا پرا ہونے نہیں دیتے میرا دشمن تو ہر دن ہی لگا رہتا ہے کوشش میں میرے خواجہ کوئی بھی حادثہ ہونے نہیں دیتے میرا دشمن تو ہر دن ہی لگا رہتا ہے کوشش میرے خواجہ کوئی بھی حادثہ ہونے نہیں دیتے اور آخری مصرہ سننے کے تیرا احسان ہوگا تو مجھے اتنا اگر دے دے آنے والا مصرہ سننے کے میرے حق میں کوئی فیصلہ مت کیجئے چوتھے مصرے کا انتظار کیا تیرا احسان ہوگا تو مجھے اتنا اگر دے دے اے میرے دوست چوری کرنے کا مجھ کو ہنر دے دے اگر چوری کرو مولا تو پھر فوراں پکڑ جاؤں مگر مجھ کو کسی محبوب سبحانی کا گھر دے دے اگر چوری کرو مولا جتنے لوگ پہنچ گئے ہیں وہ بول دیں سبحان اللہ فقیہ لوگوں کے لیے کنننگر کی تیائی ہو ہی رہی ہے تیرا احسان ہوگا تو مجھے اتنا اگر دے دے قیامت نہ بپا کر دیں کہیں یہ چاہنے والے دلے پیتا پہلو میں تھڑکتا چھوڑ آئے ہیں صدائیں کمبے زلی کی سنا دیجئے کرم کیجئے ہم اپنی آرزوں کا جنازہ لے کے آئے ہیں صدائیں کمبے زلی کی سنا دیجئے کرم کیجئے اب آئیے حضرات آپ دیکھ رہے ہیں مبر رسول پر جیسا کہ میں نے بتایا سال میں ایک دو مرتبہ افریقہ کے لوگ ان کو بلا ہی لے دبائی جیسی زمین پر بغداش شریف میں مدین شریف میں جا کر جس نے ناتے پڑی ہو اور ہر سال الحمدللہ بغداش شریف جاتے ہیں سبا بہت پروگرام کرتے ہیں جب پیسہ کھٹا ہوتا ہے تو بغداش شریف چلے جاتے ہیں میرے بھائی آزم رضا قادری صاحب یہاں موجود ہیں جن کے گلے کی ہلکی خراش بھی ہمیں شہنائی کی دھن سے بہتر لگے وہ لہجہ یہاں موجود ہیں ان کو بغیر چنے جائیے گا نہیں لیکن ان سے پہلے پہلی مرتبے اس علاقے میں آنے والا بہت عظیم خطیب ہے خطیب ہندوستان حقیقت یہ ہے کہ جتنے جلسے ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ کینسل کرتے ہیں حضرت اللہ شفیق اللہ چطر بے دی خیر مددن نعرے تکمیر رسالت کی فضاؤں میں کریں پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرہ کے نعرے کا جواب ہے نعرے تکبیر تھوڑی زندگی اور شامل کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خوصیت مسلک اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت بستی بستی قریا قریا سرزمین سکدیا عرص نوری صاحب سجادہ سید افسر میاں صاحب قبلہ اس خیال کے ساتھ کہ کتاب درد ہوں احساس کی زبان ہوں میں متع عشق ہوں خوشبو کا ترجمان ہوں میں ہر ایک شخص نہ سن پائے گا میری آواز کلی کا شور نہیں فجر کی اعزان ہوں اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا آتاکم الرسول فخزو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ صدق اللہ مولا النظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کوئی نہیں میرے پیمبر کے برابر کوئی نہیں میرے پیمبر کے برابر محبوبِ خدا سیدِ سرور کے برابر اور لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر اور یہ زمین سے آسماء تک چچا ہوش میں دے رہے ہیں ایسے چچا لوگ دیتے ہیں تو ایسے بھی ٹینشن بڑھ جاتا ہے چونکہ یہ کسی سے لیتے ہیں پھر وہ آکے ہم لوگوں کو دیتے ہیں یہ زمین سے آسماء تک سریعام چلہا ہے کیے جو رسول نافذ وہ نظام چلہا ہے اور درِ شانِ مصطفیٰ میں جو رضا نے لکھ دیا ہے درِ شانِ مصطفیٰ میں جو رضا نے لکھ دیا ہے بخدا جہان بھر میں وہ سلام چلہا ہے اور بہت خوبصورت شہر ہے جس بارگاہ میں تشریف لائے ہو ان کو اپنے تصور میں رکھو اور ہمیں بشواس ہے کہ علماء ضرور نوازیں گے جسے پی کے کوئی رومی کوئی بن گئے غزالی درِ نوری میں دیکھو وہی جام چلہا ہے اور اے شفیق شائری میں نیا کافیہ نہیں ہے اے شفیق شائری میں نیا کافیہ نہیں ہے یہ رضا کا ہے کرم کے یہ کلام چلہا ہے شب و روز پٹ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کا صدقہ جب تک میں ہاتھ نہیں گراؤں گا کوئی نہیں گرائیے گا یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو مدینہ کا مسافر بنا دے مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں سب کو حاجی بنا دے جس کا آدھا سلامت ہے آٹھا اٹھائیے جس کا پورا سلامت ہے پورا اٹھائیے جرا دونوں ہاتھ لہرہ کے بولے یا رسول اللہ اگر اتنی ہی آواز ہے تو کوئی شکایت نہیں اگر آپ کے آواز سلامت ہے تو آپ کے نبی کو پکاریے چونکہ ہم سنیوں کا آقیدہ ہے ہمارے نبی ہمارے پکاروں کو سنتے ہیں جس کا آقیدہ جتنا مضبوط ہے پوری طاقت کے ساتھ لہرہ کے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا ہم سنیوں کا بیڑا شب و روز بٹ رہے ہیں میرے مصطفیٰ قصد کا شب و روز بٹ رہے ہیں میرے مصطفیٰ قصد کا مجھے بھیگ مل نہیں ہے میرا کام چل آئے ماشاءاللہ مجمع بڑا خوبصورت ہے اور نوجوان تو بول لہے ہیں ایسے بھی نوجوانوں سے ہمارا چھت پیس کاکڑا چلتا ہے جلسوں میں بھی اور ایسے بھی چونکہ آج کل کا نوجوان اتنا ٹائٹ پہنڈ پہنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا پہنڈ کے سلا یا سلا کے پہنا بیٹھ جائے تو فٹبال چالو ہو جائے اور ایک نیا موڈل چلا ہے ادھر بھی ساپ ادھر بھی ساپ ادھر بھی ساپ بیچ میں ہی کاؤنٹ ڈیجائن ہے دور سے دیکھو تو لگتا ہے مرگی کا پہنچ اے نوجوان تم نے میرے چملوں کو ہس کے ڈال دیا ہے ہندوستان کے تاریخ تیرے نگاہوں کے سامنے ہے دنیا کے حالات تورے تیرے نگاہوں کے سامنے ہے ایسے پرخطر ماحول میں تو نے نکل کیا ہے تو کسی نچنیے کی نکل کیا ہے نکل کیا ہے تو کسی گوئیے کی نکل کیا ہے نکل کیا ہے تو کسی کافر کی نکل کیا ہے ارے نکل ہی کرنا ہے تو نکل ہی کرنا ہے تو برائلی کے تاج سریعہ کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے تو برائلی کے احمد رضا کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے تو دیوہ کے واری سے پاک کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے تو تلی کے محمومِ الہی کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے تو اجمیر کے قریب نباس کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے تو بغداد کے غوش عظم کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے تو صدیق کی صداقت کی نکل کرو عمر کی عدالت کی نکل کرو اسمال کی شخابت کی نکل کرو علی کی شجاعت کی نکل کرو نکل کرنا ہے تو کروالا کے حسین کی نکل کرو نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان شہید عظم دیکھئے جیس طرح نعرے کا جب آپ کو دینا چاہیے ہمارے نقیب ہندوستان اللہ ماہ ناظر حسین صاحب قبلہ جب ہمارے نیپال میں نعرہ لگاتے ہیں تو پہار ڈکمگانے لگتا ہے اور آپ نعرہ لگائے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نعرہ کوئی دیکھنے کی چیز ہے انہوں نے کہا نعرہ تکبیر جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے آپ ویدوں کی دنیا میں چلے جائیے رگوید اثر وید اجر وید شام وید بوش پران بوشن پران شریمت بھاگبت پران بھاگبت پران اسکن پران مرکنڈیا پران تمام پرانوں کا پڑھئے تو رگوید میں لکھا ہوا یکو بیش وشے بھوپ نشی راجہ یکو ایوام نمستو دویش ویڈیا نا توابانم انو دپیو نا پرتویو نا جاتو جانشتے یکم روم تھیتیے ناستے نینہ ناستے کنچن یکم ایوام دوتیم نترسپریتی بھوشتی اندرام مطرم مرورم اگریمہو ویدو دپی ازنو گروہد مارم ایرمگدی بڑا بہودا ایرمگدرم او درشوانمہ ایک سبت کو سمجھانے کے لیے پورا ویدو رمائن لکھ دیا گیا لیکن اسلام کے ایک جملے کا صحیح ترجمہ نہ کر سکتا آج وہی لوگ آج وہی لوگ اسلام کو مٹانے میں لگے ہیں قرآن کو مٹانے میں لگے ہیں اے اس علاقے کے مسلمانوں جو اسلام اور قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں انہیں کہہ دینا اب جب نمرود جیسا تنگباد اسلام کو نہیں مٹا سکا سراؤل جیسا کی برکا شہنسا جب اسلام کو نہیں مٹا سکا ابو جہل جیسا شاتر مجاد جب اسلام کو نہیں مٹا سکا تو یہ چائی بیجنے والا اسلام کو کیسے مٹا سکتا ہے اس لیے دنیا کے ہر دروں دیوار پہ لکھ دو اسلام تھا اسلام ہے اسلام پورا مجمع پورا مجمع سینے سے طاقت لگا کے بولو تاکہ یہ زمین بھی گواہ ہو جائے دونوں ہاتھ لہرہ کے کہ اسلام تھا اسلام ہے اسلام قرآن تھا قرآن ہے قرآن اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا عشان تھا عشان ہے عشان زندہ بار زندہ بار ماشااللہ جنا بول دو سبحان اللہ اے جنوری فرووری بیٹھ جا اے بچے ہیں ماشاءاللہ سب تیار ہیں جو لو زندہ ہیں جنہیں ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ جنا اپنے ماں باپ کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے دادہ دادی کے نام پہ اپنے علماء کے نام پہ سرکار نوری میاں کے نام پہ سرکار نوری میاں کے نام پہ غوشی آزم کے نام پہ غوشی آزم کے نام پہ سابر پاک کے نام پہ ساششور کے نام پہ اے بھائی بولو وہ بھی تو مسلمان ہیں اے ہم لوگ تنا تن سننی ہیں وہ لوگ نہیں مر گئے ہم مردود نہ تو فاتحہ نہ ضرور ہم لوگ تو مرتے ہی نہیں ہم لوگ مرتے ہی نہیں پورے یہ منداری سے بتاؤ آپ لوگ قبرستان جاتے ہو جانے کے بعد شب سے پہلے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم یا حل القبور ایک قبر والو تم پر شلام ہو پھرے طریقت حضرت علامہ سید افسر علی میاں صاحب کہیں گے شفیق اللہ بابو معلوم ہے جب لوگ قبرستان سے گزرتے ہیں تو مردے دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں یہ میرا پوتا پر پوتا لکڑ پوتا سکڑ پوتا ہکڑ پوتا ہی پوتا ہوں پوتا گاؤں کا مکھیہ سرپنچ حافی صاحب عالم صاحب کاری صاحب جا رہے میں نے صحیح صاحب کے قدموں کو جمعہ سرکھار کئی سال پہلے مراج تک دیکھ رہا ہے کئی سال پہلے مراج تک دیکھ رہا ہے تو ان علماء نے کہا شفیق اللہ یہ میں نہیں کہتا یہ تو میرے نبی نے فرمایا ہے یہ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ مردے دیکھتے ہیں مردے پہچانتے ہیں اب عرشلوری میں آنے والے مسلمانوں جہان کو قریب کرنا ہمارے قبرستان میں دفن ہونے والا مردہ کوئی گنہگار ہے کوئی شیعہ کار ہے کوئی خطاکار ہے کوئی بے نمازی ہے کوئی شرابی ہے کوئی جواری ہے جب ایک گنہگار کے نظر کا یہ عالم کر رہتا سمین کے نیچے ہے دیکھتا اوپر والوں کو ہے تو عقیدہ مل گیا جب گنہگار کا یہ عالم ہے تو مدینہ کے دازدار کا عالم کیا ہوگا پرائلی کا امام پکار تھے جب اگر دوسرے باتیں ہیں سپانے والے پہلا تل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علا حضرت اور سے نوری جناہ زور سے اور زور سے اور زور سے آرے بھائیہ موبائل بند کرو کیوں موبائل کے لئے پریشان ہوئے چائنے موبائل دیکھنے میں بہت خوبصورت لیکن اس کی کوئی گھرانٹی نہیں یہ چوبیس نمبر بھی چائنیز موبائل سے کم نہیں چائنیز موبائل خراب ہو جائے تو کہیں ریپیرنگ سینٹر نہیں ڈائریکٹ کچڑے میں جب یہ چوبیس نمبر خراب ہو جائے تو ڈائریکٹ جہنم میں جاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہم قراب ہو جاتے تو ہمارا ریپیرنگ سینٹر ہے ہمارا ریپیرنگ سینٹر ہے سامنے دیکھو تو سید نور علی شاہ رحمت اللہ لے قدر ہے یہاں سے بریلی چلے جاؤ تو بریلی کے شہنسا امام احمد رضا قدر ہے دلی چلے جاؤ محبوب الہی قدر ہے اجمیر چلے جاؤ غریب نباس قدر ہے بغداد چلے جاؤ تو غوث عاظم قدر ہے یہ ایسا ریپیرنگ سینٹر ہے کہ گنےگار بن کے جاتا تو جلد کا غدار بن جاتا اور زور سے آپ لوگ چھپ ہو جائیں آپ لوگ بول گو سبحان اللہ آپ لوگ چھپ ہو جائیں پیچھے والے آپ لوگ چھپ ہو جائیں آپ لو آپ لو کمپٹیشن کروا دیا نیتا بننے کے لئے کمپٹیشن نہیں کرو جدت میں جانے کے لئے کمپٹیشن کرو اس لئے کہ ہم سننی لوگ ہے ہمارا عقیدہ ہے مار کھائیں گے لیکن کھیر کھا کے رہیں گے چونکہ ہم لوگ روز سے ٹرین سے روز ٹرین سے سفر کرتے ہیں بولو کرتے ہوگی نہیں ٹرین میں دیکھو اے سی اے سی ڈپا اسے باہر آجاؤ تو شلے پر اسے باہر آجاؤ تو جرم اسے باہر آجاؤ تو مال ڈب جس میں لائٹ بھی نہیں پنگا بھی نہیں اندھیرہ اندھیرہ مال ڈبا کو بند کیا کسی نے کہا اے ڈبا تیری خاریت نہیں گرمی لگے گی اندھیرے میں رہو گے کہا مت ڈڑا مت ڈڑا جہاں اے سی ڈبا پہنچے وہی ہم بھی جہاں سلے پر وہاں ہم بھی جہاں چرنل وہاں ہم بھی ٹرین کے ڈبے نے نجاز دے دیا ہم گنے گا رہے شیعہ کا رہے بد کا رہے یقین آفیتہ ہے جہاں جہاں میرے نور علی شاہ جائیں گے وہاں وہاں دیوان آجائیں گے وہاں وہاں جوالا کہے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خوشیت مسلک اعلی حضرت عرص نوری سرزمین سکڑیان صاحب سجادہ سید افسر علی میاں صاحب قرآن حضرت علامہ مولانا شفیق اللہ چترویدی نیپالی ماشاءاللہ کیا کہنا رب بول دو سبحان اللہ تحلیف ہو تو مت بولیے اگر فائدہ ہو تو بول دیجئے تو ماشاءاللہ پہلی بار آپ کے لکے کے جلسے میں آیا اور ایک چیز پہلی بار بھی دیکھ رہا ہے عورت چپچا بیٹھے نیدی جہاں بیٹھے مچھر کی طرح بھنونا شروع پورا کھاندان کھا جائے کسی کو پتہ تک نہیں چلے پورا کھاندان کھا جائے کسی کو پتہ تک نہیں چلے اے میری ماں ماں تو ماں ہو یہاں جتنے مرد نظر آ رہے ہیں یہ کسی نہ کسی ماں کے پیٹھ کی برکت ہے تم ماں ہو ماں پہلے بھی ماں تھی آج بھی ماں ہے فرق ہے پہلے کی ماں اپنے بچے کو نہیں لاتی تھی تا قرآن پڑتی تھی بچے کو سولاتی تھی تا قرآن پڑتی تھی بچے کو دودھ پیلاتی تھی تا قرآن پڑتی تھی بچے کو کنگا کرتی تھی تا قرآن پڑتی تھی بچے کو تیار کرتی تھی تا قرآن پڑتی تھی کانا بناتی تھی تو قرآن پڑتی تھی روٹی پکارتی تھی تو قرآن پڑتی تھی سالن بناتی تھی تو قرآن پڑتی تھی سوتی تھی تو قرآن پڑتی تھی جاگتی تھی تو قرآن پڑتی تھی کوئی بوستہ ماں اتنا قرآن کیوں پڑتی ہو تو ماں جواب دیتی بیٹا اس لیے قرآن پڑتی ہو کیا اگر کوئی اسی تھی طاقت قرآن کو مٹانا چاہے تو میرا بیٹا اپنی گردن کٹا دے گا قرآن کی عظمت کو مدنے نہیں دے گا جنہ زور سے اور زور سے دونوں ہاتھ لڑا کے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غوث قدامان غاجہ قدامان سیدی نور علی شاہ قدامان انہوں علماء قدامان میں بھی سوچا ہی نیا منتر کہاں سے آگیا خرچہ دینے آئے پرچہ دی دیا کہ حال دل دل کس کو سونا آؤ حال دل کس کو سونا آؤ آپ کے ہوتا ہوئے عشق کے رنگ میں اڈھل جاؤ عشق کے رنگ میں تو قسم خدا کی لگے ہم یہاں نہیں گمہ دے خضرہ کے سامنے اپنی دکھیاں سونا رہے ہیں اور زور سے اور زور سے کہ حال دل کس کو سونا آؤ آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جاؤ کیوں کسی کے در پہ جاؤ آپ کے ہوتے ہوئے اگر ان کے پیر میں فربل ہے تو بیٹھ جائے دعا کر دوں گا ایک سال تک کھڑے رہو گے قسم خدا کی علماء آمین کہ دیں گے دعا قبول ہو ہی جائے گا چونکہ اللہ نبی فرماتے ہیں نظر انشے ملاو دولت ایمان دے دنگے نظر انشے ملاو دولت ایمان دے دنگے جو کامہ قیامت میں وہی سامان دے دنگے اب اتنا بھاری شیر کہہ رہا ہوں اتنا بھاری شیر کہ آپ کے عشق کا امتحان ہے دیکھتا ہو کتنے نوجوان ہیں جو آنے والے شیر پہ کھڑا ہو کے نعرہ لگانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے آپ کے جذبے کا امتحان ہے آج دیکھنا ہے کس میں کتنا دم ہے نظر ان سے ملاو دولت ایمان دے دنگے جو کامہ ایک قیامت میں وہی سامان دے دنگے اور مسلمہ ہے مسلمہ ہے سبوت اس کا سرے مہدان دے دنگے محمد کے لئے ہم لوگ اپنی جان دے دنگے کھلے ہو جائیں دو چام لوگ کھلے ہو جائیں ادھر پیچھے سے بھی کام آدمی کھڑا ہو جائیں واہ 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 ارے وئی حضرت زندہ سبحان اللہ محمد کے لئے ہم لوگ اپنی جان دے دیں گے واہ واہ سبحان اللہ نظر ان سے ملاو دولت ایمان دے دیں گے علماء نے کہہ دیا ارے یہ جس پہ نظر ڈال دیں ذرہ ہو ہفتاب ہو جائے نظر ان سے ملاو دولت ایمان دے دیں گے جو کام آئے قیامت میں وہی سامان دے دیں گے اور مسلمہ ہے مسلمہ ہے مسلمہ ہے مسلمہ ہے ثبوت اس کا سر مدان دے دیں گے محمد کے لئے ہم لوگ اپنی جان دیں گے واہ 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 سبحان اللہ محمد کے لئے ہم لوگ اپنی جان دیں گے ارے ماشاءاللہ یہ عاشقوں کا مجمع بلو عاشق کے رسول ہو کی نہیں عاشقوں کا مجمع ہے عشق اور محبت میں بہت فرق ہے عشق اور محبت میں محبت میں لالچ ہے عشق میں کوئی لالچ نہیں کوئی کسی پردھان سے محبت کرتا ہے تاکہ موقع پہ کام آ جائے کوئی بیوی سے محبت کرتا ہے تاکہ شہی سے کھانا مل جائے کوئی شسور سے محبت کرتا ہے تاکہ پیسے زیادہ مل جائے کوئی کسی پی ایم سے محبت کرتا ہے تاکہ شہارہ بن جائے کوئی کسی سی ایم سے محبت کرتا ہے تاکہ شہارہ بن جائے کوئی کسی بدماش سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارہ بن جائے کوئی کسی گنڈا سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارہ بن جائے کوئی کسی ہٹلر سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارہ بن جائے اب یہ علماء کہیں گے صفیق اللہ ہمارا سہارہ کوئی پی ام نہیں ہو سکتا ہمارا سہارہ کوئی سی ام نہیں ہو سکتا ہمارا سہارہ کوئی گنڈا نہیں ہو سکتا ہمارا سہارہ کوئی بدماش نہیں ہو سکتا تو ہمارے ناظر بھائی کہیں گے شفیق اللہ ہم سننیوں کو تو سہارا چاہیے باپر ہمارا سہارا کون ہے ہمارا سہارا کون ہے تو ان علماء کا جواب ہوگا شفیق اللہ اعلان کر دو ہمارا سہارا وہی ہے جو بفتی عظمے ہل کا سہارا ہے ہمارا سہارا وہی ہے جو کچھوچا کے وقت میں سیونا کا سہارہ ہے ہمارا سہارہ وہی ہے جو کدگتن مختیار کاکی کا سہارہ ہے اب ان مقدس ہستیوں کا سہارہ کون ہے تو ہم سننی چلتے ہیں برائیلی آلہ حضرت کی مزار مقدس کو چومتے ہیں سرکار بتا دیجئے نہ ہمیں سہارہ چاہیے ہمارا سہارہ کون ہے تو برائیلی کا امام کہیں گے کمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہے بے کسوں کا سہارہ ہمارا نبی دل سے دل سے دل سے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرہ کے کمزدوں کا سہارہ اور دل سے بولو کمزدوں کا سہارہ سب سے آلہ و آلہ اپنے مالا کا پیارہ دونوں عالم کا دولہ ماشا اللہ ماشا اللہ بڑے اچھے لوگ بیٹھے اب لگتا ہے تقریر شروع کرنے ہی پڑے گی لیکن بیٹا بیٹا موبائل بند کرو اس موبائل نے تو اتنا بدریشن پھیلا دیا کہ اسی کلو کا نوجوان تھا پچاس کلو پیا کر رکھ گئے